سلام علیکم کیا کہ اگر کوئی انسان ہے کوئی غلط خدم اٹھاتا ہے کسی کے تنگ کرنے تانے دینے اور وغیرہ وغیرہ کرنے سے تو جتنا وہ انسان گناہگار ہے جیسا کہ کچھ کام تو شریعت میں حرام ہے خودکشی وغیرہ کرنا اپنے آپ کو ظلم کرنا اپنے نفس کو تقلیق دینا وغیرہ جیسا دوسروں کو ہے ویسا اپنے آپ کو بھی ہے تو کیا اس میں اس انسان کو بھی گناہ ملے گا جس نے اقسایا بلکل ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ مرتوز آپ نے کہا کسی کا خطل ہوا تھا اور خطل کے اندر چار لوگ شامل آپ نے فیصلہ سنایا کہ سارے خطل کیا جائیں گے اس کے بعد تو لوگوں نے کہا امیر المومن جس نے مین کیا تھا وہ کرو باقی تو کسی نے انسٹیگیٹ کیا تھا کسی نے فلان کیا تھا تو انہوں نے ایک تاریخی بات کیتا اور کہا تھا اگر پورا شہر مل کر بھی ایک انسان کے خطل میں شامل ہوں گا تو عمر پورے شہر کو خطل کریں گا اس کے بعد تو جو لوگ پلاننگ میں تھے وہ بھی شامل خطل میں جس نے ایکسیکیوٹ کیا وہ بہت سپاری دینے والا بھی سپاری لینے والا بھی دونوں شامل خطل میں اور خانون دنیا کا بھی ایسی ہے سمجھ رہا لہٰذا اگر ایک ساس نے بہو کو خوب تانے ماری جس کو بیچاری برداشت نہ کر سکتا گر غلط خدم اٹھا لیا تو بہو نے تو غلط کیا ماننا ہی پڑھیں گا لیکن ساز بھی دوسرے دھوڑی نہیں ہے اس کا بھی جرم بہت سخت ہے اس نے اکسایا اس کو وہ کام کرنا جیسا کہ میں نے خود کچھ نہیں کیا میں نے اپنے بیٹوں کو اکسایا پڑوسیو کو مارنے کے لیے جاؤ مارو کچھا تم پہ کرتا یہ کرتا جب لڑائی ہوئی تو میں کئی بھی نہیں تھا باپ بن کے ایک دم آرام سے گھر میں تھا بچوں نے کہ بھائی ہم کیا بولنا بچے نہیں سنتے ہماری لیکن میں بھی اتنا ہی ذمہ داروں جتنا بچے ہیں بلکہ ہو سکتا مجھے اس سے بڑا گناہ ملے اس لیے کہ میں نے ان کو اکسایا اور غلط چیز کی تعلیم دی لہذا آپ کا سوال تھا کسی نے خودکشی کیا اور کسی نے اس سے اکسایا تھا تکلیف دیا تھا جس تکلیف سے وہ برداشت نہ کر سکا اس نے تو غلط کام کیا لیکن اللہ رب العزت کے پاس یہ بھی مجرم ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تکلیف دی کہ وہ اس لیول پر چلے گا کہ اس سے پھر یہ قطع اور یہ غلطی ہو گئی یاد رکھی تو لہذا اس کا بہت جیسا ماں باپ نے تربیت کی بچوں کی غلط کی بچہ تو غلط تھا بچہ جو گناہ کریں گا ماں باپ کو بھی حصہ ملیں گا غلط تربیت کا ہے نا ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کی جس سے بچہ بگڑ گیا ان کو بھی گناہ ملیں گا تو ویسے اکسایا آپ نے تکلیف دی تانے دیے اور اس کو ستایا جس کے وجہ اس نے خودکوشی کیا آپ بھی ذمہ دار ہے اس کے اور جتنے لوگ شامل تھے اس کے اندر سب کو اس کا گناہ ملیں گا وہ کیسے اور کیا وہ اللہ رب العزت کا انصاف ہوں گا روزے خیمت وہ انصاف کر رہے ہیں کس طرح سے کیا لیکن ایسے لوگوں کو دنیاوی سزائی بھی تازیراتی ہوتی ہے یاد رکھیں جیسا کہ کسی نے خودکوشی کیا اب مشہور اکٹر نے ایک کر لیا تھا سب دیکھا گیا کہ کس کس کے وجہ سے یہ اس لیول تک آیا ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کس کے بولنے پر کس کے تنگ کرنے پر کس کے چڑھنے پر کس کے ظلم کے وجہ سے اس نے ہی کیا حالانکہ اس نے جو کیا وہ بھی ظلم تھا خود پر ظلم کر لیا لیکن کس نے اس پہ کیا تھا تو بیسے ہی اسلام بھی کہتا ہے ہاں وہ لوگ شامل ہیں جس نے اس کو تکلیف دی جس کے بنیاد پر بیچارے نے اتنا بڑا غلط خدم اٹھایا اس کو دیکھا جائیں گا لیکن اب اس کا عذاب اور سزا کیا ہوں گی وہ اللہ بہتر جانتا چونکہ دنیا میں تو ہو سکتا دی جائے کچھ لیکن اللہ ہی اس کا صحیح انصاف کر سکتا ہے کتنا اس کی شدتی تکلیف کی اور اس بنیاد پر اس نے جو خدم اٹھایا کتنا اس کو حصہ ملنا چاہیے موسیقی